میں بھیجائی کے دوران پہلے ڈی اے پی خات کی قلت اب یوریا خات کی کمی نے کسانوں کی پرشانی بڑھا دی ہے پردیش شکر علاقوں میں یوریا کی بھاری قلت کی وجہ سے کسانوں کو اس ٹھنڈ میں صبح صویرے لائنوں میں لگ کر کھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی لمبے انتظار کے بعد بھی کسانوں کو کھتا خات جو ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس طرح سے ہم نے آپ کو پہلے بھی تصویرے دکھائی اور اب بھی آپ کو اس ریپورٹ کے ذریعے تصویرے دکھائیں گے پردیش میں یوریا کی بھاری قلت ٹھٹھوڑتی ٹھنڈ میں انداتا پریشان یوریا سمیں پر نہیں ملے تو کیا کرے کسان لائنوں میں لگ کر گھنٹوں کرنا پڑتا ہے انتظار پھر بھی سمدھان کیوں نہیں کر رہی سرکار ویپکش بھی یوریا کے بہانے کر رہا پرہا ذرا سوچئے اگر اس ہار کمپا دینے والی ٹھنڈ میں صبح صبح کسان یوریا کے لیے خات وطرن کے اندر پہنچ جائے اس آز کے ساتھ کہ آج اسے یوریا خات مل جائے اس انتظار میں وہ گھنٹوں لائنوں میں لگ کر انتظار بھی کرے اور جب باری یوریا لینے کی آئے تو اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑے تو اس کے دل پر کیا بیٹھتی ہوگی کچھ یہی حال ہے فتحباد میں فتحباد کی یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ کسان یہاں کتنے پریشان ہیں فتحباد میں اس کسانوں نے بھونہ علاقم یوریا خات نہیں ملنے پر ناراضگی جتائی تھی اور سرسا چنڈیگر روڈ کو جام کر پردرشن بھی کیا تھا تب پرشاسن نے موقع پر پہنچ کر سمدھان کا آشواسن دیا تھا لیکن آج تک کسانوں کو سمدھان نہیں مل پایا اب آپ کے ٹی وی سکرین پر کچھ تصویریں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ پردیش میں یوریا کی کس قدر قلت ہے پہلی تصویر فتحباد کی جس میں آپ کو صاف دکھائی دی رہا ہوگا کہ خاد کے لیے کسانوں کی کتنی لمبی لائن ہے دوسری تصویر گوہانا کی یہاں دیکھئے اپکو کسان سیوہ کینڈر پر کسانوں کی کیسی سیوہ ہو رہی ہے تیسری تصویر رتیا کی چہاں کسان یوریا نہیں ملنے سے ناراض ہیں اور مارکٹ کمیٹی رتیا کے سامنے پردرشن کر رہی ہیں اور چوتھی تصویر اچانا کلا کی ہے جہاں پرش اور مہلائیں دونوں ہی یوریا کے لیے انتظار کر رہے ہیں بارش کے بعد گہوں کی فسل کے لیے یوریا کی مانگ بڑھ گئی ہے لیکن یوریا کی کمیٹ سے کسانوں کی پریشانی دو گناہ ہو گئی ہے ادھر اس پر اب سیاست بھی شروع ہو گئی ہے وپکش یوریا کی قلت کے لیے سیدھے سیدھے سرکار کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے پہلے ڈی اے پی کی قلت ہوئی اب یوریا کی ہوئی اور جو ہے لائن میں ہماری بین بیٹیوں کو لگنا پڑتا ہے تھانے میں جو ہے خاد بٹھا ہے ان کا کیونکہ سمیں پر فہنسلہ نہ لینے سے یاں یہاں سرکار تھی کمزوری ہے سمیں پر فہنسلہ لیا جائے اور اتنا خاد پہلے اپلند کرا جائے تو یہ دکت نہیں آئے گی پتہ نہیں ان کو اس طرف سوچ ہی نہیں کڑاکے کی تھنڈ میں موسم ویبھاگ لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دے رہا ہے لیکن کسان خاد کے اندر کے باہر انتظار کرنے کو مجبور ہے صرف اسی لیے انہوں نے جس پسل کے لیے محنت کی ہے اس محنت پر یوریا خاد کی کمی کہیں پانی نہ پھیر دیں سوال یہ ہے کہ خاد کی قلت کے لیے ذمہ دار کون ہے ایک طرف سرکار بھرپور خاد کا دعویٰ کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف یہ تصویریں اسی دعوے کی ہوا نکال رہی ہے یورو ریپورٹ ہریانہ نیون